اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبال ریحان اکنی ویڈی کے ساتھ ایک نینے ٹوپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے منٹرشیف فلم اور ایک کے ساتھ ایک ایسا یوٹیب کے لیے انٹرو بنا سکتے ہیں جس میں ہم بات کریں کہ آپ ویورز کو ہم کہیں کہ آپ وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلا اس کے ساتھ ہی وہ نوٹفیکشن بھی آن کر لیں تاکہ جیسے کو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی طرف سے تو آپ کے ویور ویورز کو یا آپ کے سبسکرائب کو اس کی جو ہے وہ اطلاع مل جائے تو کس طرح کا یہ انٹرو ہوتا ہے پہلے انٹرو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس انٹرو کو بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انٹرو اسلام علیکم ویورز اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آپ نوٹفیکشن بھی آن کر سکتے ہیں تاکہ جیسے میں کنی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکشن مل جائے تو ویورز آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا کس طرح کی یہ ویڈیو ہے اس طرح کی ہم نے ویڈیو بنانی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اور کس طرح سے ہم بنائیں گے اسی کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں ویورز سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی جس میں ہوگا ایک ایک پی سی کا فریم ہوگا اگر آپ نے پی سی کا فریم شامل کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ رہنے دیں اگر اس کے علاوہ آپ لے لیں ایک عدد موبائل کا فریم اس طرح کا فریم ہے جیسا کے آپ کو اس پیچر میں نظر آ رہا ہے اس کے علیے آپ کو جانا پڑے گا گوگل میں اور گوگل میں جا کر آپ نے لکھنا یہ ہے کہ موبائل فریم ان ہینڈ اور ساتھ میں ڈاٹ پی این ڈی موبائل فریم موبائل فریم ان ہینڈ اور آگے سپیس دینے کے بعد ڈاٹ پی این ڈی یہ لکھ دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد سرچ کر رہنا ہے اس طرح کاکہ کافی سارے جو ہیں موبائل فریمز وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو جو چاہیے وہ یہ چیز ہے کہ jeweёзہ چاہئے پóان طرح لکھنا اپنے گوگل میں سرچ کرنا ہے کہ پوائنٹنگ فنگر آگے سپیس دیکھے اور آگے آپ نے لکھنا ہے ڈاٹ پی این جی ڈاٹ پی این جی میں اس طرح ہوگا کہ جسٹ فار ایک زیمپل یہ آپ کے پاس سامنے تصویر ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا اور جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے اپنے پروجیکٹ میں تو جسٹ یہ ہینڈ ہوگا ساتھ میں یہ فنگر ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا تو اس کے اس کے بعد یہ دو چیزیں ہوں گئے اس کے بعد آپ کو کیا چاہیئے موبائل لکھا دیا کہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ جس طرح با کے چینل ہیں جس طرح کے آپ کے چینلہ کی ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں گی فریک آپ ای فون کے موٹ میں ریلیٹڈ ہیں تو آپ ائی فون استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ کا انڈرائیڈ موبائل ہے تو آپ کو انڈرائیڈ آFون استعمال کرنے چاہیے اب اگر آپ کا پی چی ہے تو آپ کو پی سی کا فریم استعمال کرنے چاہیے اب یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ پی سی کا فریم بنانا چاہتے ہیں تو پی سی فریم لکھ کر ڈا سپیس دیجئے اور پھر پی اینجی لکھ دیجئے تو اس طرح کا فریم بھی آپ کے سامنے آ جائے گا پھر آپ نے جو ہے بیل آئیکن بیل آئیکن لکھنا ہے گوگل میں سرچ کرنا ہے اور آگے سپیس دیجئے ڈاٹ پی اینجی ضرور لکھ دینا ہے تو اس طرح کا بیل آئیکن بھی کافی سارا آپ کے سامنے آ جائیں گے اور انہوں میں سے آپ نے چوز کر لینا ہے کہ آپ کو کونسا استعمال کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں جب ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کو ایک ریکارڈنگ کرنی ہے جیسا کہ میں نے یہ ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ نے اپنے چینل کے ریکارڈنگ کرنی ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے میں آپ کو یہ پلے کر دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ اپنے ریلیٹڈ یا اپنے چینل کے ریلیٹڈ اگر آپ نے آپ تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی ریکارڈنگ جو آپ پہلے انٹرو دیکھا ہے آپ نے تو اس میں بھی آپ سن سن چکے ہیں تو اس طرح کی ریکارڈنگ آپ نے خود کرنی ہے اور ریکارڈنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کا استعمال میں ایک علاقہ ویڈیو میں بتا دوں گا اور اگر آپ کو نہیں آتا تو تو اس طرح آپ نے اس کے علاوہ آپ وینڈو سیمن یا کوئی بھی وینڈوز کا آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس میں بھی ایک ریکارڈنگ کا آپشن ہوتا ہے وہ آپ جس سٹارٹ کے بٹن پر کلیک کیجئے یہاں پر آئیے سٹارٹ کے بٹن پر کلیک کیجئے اور سٹارٹ کے بٹن پر کلیک کرنے کے بعد آل پروگرام میں آل پروگرام پر جانے کے بعد اسیسریز میں اسیسریز میں جیسے آپ کلیک کریں گے تو یہاں ساؤنڈ ریکارڈر کا آپشن موجود ہے اس پر آپ کلیک کریں گے تو اس طرح سے ریکارڈنگ سٹارٹ ریکارڈنگ کر کے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اس اس کو سیو کر کے اس طرح کی فائل آپ کے سامنے موجود ہوگی اسے آپ پروچیکٹ میں کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہمیں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد بھی ایک عدد آپ کو ایسی ویڈیوز چاہیے ہوگی جس میں آپ جو کہ بیک گراؤنڈ ویڈیوز ہوگی میں آپ کو پلے کر کے یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں اس طرح کی ہزار ویڈیوز یوٹیپ پر موجود ہوں گی تو آپ نے لکھنا یہ ہے کہ ویڈیو فار کومن ویڈیو فار بیک گراؤنڈ کومن کا ورڈ آپ نے ضرور جوز کرنا اگر کومن کا ورڈ آپ یوز نہیں کریں گے تو جو ویڈیوز آپ سیلیکٹ کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس پر کوپی رائٹ بھی آ سکتا ہے آپ کے چینل کے لیے تو آپ نے یہ کومن کا ورڈ ضرور جوز کرنا اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو کوپی رائٹ جو ویڈیو سامنے آپ کے آئیں گے اس پر کوپی رائٹ کے کوئی خدشہ نہیں ہوگا اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ریزلٹ دیتی ہے اس طرح کی ویڈیو میں نے سیلیکٹ کیا آپ اپنی پسند کی ویڈیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فار اگزیمپل فار اگزیمپل آپ کو آپ چینل بنانے چینل آپ کا ہے موبائل کے ریلیٹڈ تو آپ موبائل کے ریلیٹڈ اس طرح ریکارڈنگ کریں آپ اپنا اینڈرائیڈ موبائل لیں اس پر جو سکرین ریکارڈر ہے اس کو سٹارٹ کریں اور آپ جائیں اپنے چینل پر اس چینل پر آپ جانے کے بعد آپ کسی اور آئی ڈی سے یا کسی اور اکاؤنٹ سے آپ لوگن کریں جو کہ آپ کا وہ کاؤنٹ نہ ہو جس سے آپ نے وہ چینل بنایا ہوا ہے اب اس آئی ڈی سے یا تو اس اکاؤنٹ سلوگن ہونے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے سب سے پہلے اگر سبسکرائب ہوا ہوا ہے آپ کا چینل تو اپنے انسپ کرنا ہے انسپ کرنے کے بعد اپنے ریکارڈنگ کرنی سٹارٹ اور سبسکرائب کر دینا اور اس کے بعد آپ نے پلاس کے آئیکان پر بھی آہ وہ سوری نوٹفیکیشن کا آئیکان پر بھی کلک کر دینا یہ دو چیزیں ہوں کہ ریکارڈنگ کرنی کلوز اور ایک جو ویڈیو بن جائے گی اسے آپ نے اپنے پروجیکٹ میں لے آنا ہے ویڈیو کس طرح کی بنے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے بن کر آ جائے گی جو آپ نے ریکارڈنگ کریں گے اپنے موبائل سے موبائل کے سکرین ریکارڈنگ سے جو آپ ریکارڈنگ کریں گے اب آپ اپنے اوپن کر لینا ہے ونڈر شیئر فیلم ہو رہا رویورز فیلم ہو رہا میں آ کر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے اوپر والے مین لیئرز میں آپ نے بیک گراؤنڈ ویڈیوز کو انزرٹ کر دینا ہے اس سے دوسری ویڈیو جو ہے اس میں آپ نے جو آپ نے پی سی وغیرہ سے اگر ریکارڈ کی ہے یا پی سی کی فریم میں لگانا چاہتے ہیں جس طرح میں نے ایک پی سی فریم میں ایک ویڈیو کو لگایا ہے تو اس کو آپ نے اس فریم انزرٹ کر لینا فار اگزیمپل آپ لگانا چاہتے ہیں تو اگر نہیں لگانا چاہتے آپ جس موبائل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ان چیزوں اس کو بھی نہ انزرٹ کیجئے اور اس سے نیچے والا جو پی سی کا فریم ہے اس کو بھی نہ انزرٹ کیجئے اور اگر آپ جس موبائل یوز کرنا چاہتے ہیں تو اب نیچے اس کے ہے موبائل کا فریم موبائل کا فریم انزرٹ کر لیجئے اور اس کے نیچے جو موبائل کی ویڈیو ہے موبائل کی ویڈیو کو انزرٹ کرنے کے بعد آپ یہاں جیسے بھی ویڈیو موجود ہوگی آپ نے اس کو ریسائز کر کے اس طرح سے کرنا ہے فکس کرنا ہے کہ وہ مسوس ہو آپ کو کہ وہ جسٹ موبائل کی سکرین ہے نہ کہ ویڈیو آگے پیچھے لگ رہی ہو جس طرح میں نے اس کا سائز بالکل اس طرح سری سائز کیا اس کو کہ وہ موبائل کی سکرین پہ موبائل فریم کی سکرین ہے اس پہ بالکل فکس آگئے اس کے بعد جو نیچے پر سے لیئر ہیں اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اسے نیچے جو لیئر ہے اس میں آپ نے فنگر پوائنٹنگ فنگر کو انزرٹ کر دینا اور پوائنٹنگ فنگر کو انزرٹ کرنے کے بعد جیسے آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں کافی سارا اینیمیشن ذہن میں سے آپ فار اگزیمپل یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اس طرح تو اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اس طرح سے فنگر جو ہے وہ موب کرتی ہوئی آ رہی ہے اس کے نیچے اپنے بیل لگانی ہے اور اس پر بھی اپنے مرضی کا انیمیشن لگا لینا ہے اور جیسے آپ انیمیشن لگا ہے فار اگزمپل ہم یہ والا انیمیشن ابھی سلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم اور ساتھ میں بیل کے آئیکان پر کلک آئیکان پر کلک آئیک اور یہاں سے بھی ہم اس کو ری سائز کرتے ہوئے ایسا کریں گے کہ یہاں سے پکڑ کے اس کو ری سائز کر لیں گے اور ری سائز کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کی جس انڈ پوائنٹ پر جا کر ہم اس کو کھڑا کر دیں گے یا اس کو فکس کر دیں گے یہاں اور ہم اس کو لے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم فار اگزمپل اس کو جا کر انڈ کر دیتے ہیں اور جہاں تک ہم نے اس کو لے جانا ہے اور جہاں تک ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنی ویڈیو کے ساتھ چلتا رہے تو وہاں تک ہم اس کو ڈریک کر لیں گے اور پھر ہم اس کو جو نچلے والے لیئر میں آ جاتے ہیں اس اس پر ہم نے ایک بار پیس جو ہے فنگر پوائنٹنگ فنگر کو لے کر آنا ہے اور پوائنٹنگ فنگر کو اس طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ وہ اٹھ اینڈ پوائنٹ جا کر ختم ہو اس پر بیل کے آئیکان پر تو فار اگزمپل ہم یہاں سے پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکان پر کلک کر رہے ہیں آپ نوٹیفکیشن بیان کر سکتے ہیں تاکہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیا بھلوک کر رہا ہوں اس طرح سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے جیسے فنگر جا کر کلک کر رہی ہے بیل کے آئیکان پر تو اس طرح سے آپ نے یہ چیز ان کو چیزوں کو سیلیکٹ کر لینا اور ان چیزوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو اٹھ اینڈ پوائنٹ آپ نے آر ڈیو کو لے کر آنا ہے آر ڈیو کو لانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی فائل موجود ہیں یا آپ اگر نہیں ہیں تو آپ کی فائل آئی ڈیو کی یہاں پر موجود ہے تو آپ ٹھیک ہے یعنی تو آپ اس کو ڈریک کرتے ہوئے لے کر آئیے اور یا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ یہاں سے وائس ریکارڈنگ بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وائس ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ جسٹ یہاں سے وائس ریکارڈنگ کرنا چاہیں تو یہاں مائک کے آپشن پر کلک کر کے آپ جو ہے وہ اس طرح مائی ریکارڈنگ آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کلک کیجئے اور ریکارڈنگ کچھ وان ٹو اینڈ تھری کے بعد ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے پہ آپ ریکارڈنگ نیچے انزرٹ کر سکتے ہیں اور ان سارے طریقوں سے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ آپ بتایا ان سے آپ آر ڈیو کو انزرٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ایکسپورٹ تو ایکسپورٹ کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہو وہ فل ریزلٹ جو فل ایچ ڈی ریزلٹ میں ہو اور اس کے ساتھ جو اس کے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے وہ اس طرح کی ہائی ریزولیشن سے سیٹنگ کرنی ہے تاکہ بعد میں آپ جس ویڈیو میں جس طرح کی ویڈیو میں استعمال کرنا جائیں آپ کو کس کی طرح پرابلم نہ ہو آپ نے اپنے ریزلٹ پر کمپرومیز نہیں کرنا فار ایکسپل اس دفعہ آپ کا جو ہے وہ ایم بیز زیادہ بھی بن گئی ہیں تو نیکس ٹیم جب آپ اپنی ویڈیو میں استعمال کریں گے تو اپنی مرضی کے مطابق انوائٹ کر سکتے ہیں ابھی یہ دس سیکنڈ کی ویڈیو چوبیس ایم بی میں بن رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں میں سرے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکوں گا تو امید ہے کہ ویورز آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ نے اب تک ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی کورس یہ کورس اور اس طرح کی کورس میں لے کر آتا رہتا ہوں جو کہ انفرمیشنل ہوتے ہیں آئیٹی سٹوڈنٹس کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ آئیٹی سے ریلیٹڈ ہیں یہ کچھ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر لے کر آتا ہوں کچھ انڈرائیڈ نیوز انڈرائیڈ کی اپلیکیشن کے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اگلی ویڈیز میں پھر ملتے ہیں تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ